ابھی تک جو ہمارے 32 دن کا جو پروٹیسٹ رہا اس میں ہمیں سرکار سے کافی امید تھی کہ سرکار ہماری باتوں کو سنے گی اور ہمیں پچھلے سال کی طرح اس بار بھی لگا کہ اب ہمیں صرف لولی پوپ ہی دیا گیا سرکار کے دوارہ نپی اے بحال کرنے سمیت انیہ پرمکھ پانچ مانگوں کو لے کر آج 32 دن بھی کشیتری اسپتال سولن میں ڈاکٹروں دوارہ کالے بلے لگا کر اپنا روش پردرشن کیا جا رہا ہے اور اوپی ڈی میں سیوائیں دی جا رہی ہیں لیکن اب کل منگلوار سے کشیتری اسپتال سولن میں ڈاکٹر اڈھائی گھنٹے کی پین ڈاؤن سٹرائک پر رہنے والے ہیں یعنی پین ڈاؤن سٹرائک کے دوران وہ صبح ساڑھے نو بجے سے لے کر بارہ بجے تک اسپتال میں سیوائیں نہیں دیں گے لیکن امرجنسی سیوائیں جاری رہے گی ابھی تک جو ہمارے 32 دن کا جو پروٹیسٹ رہا اس میں ہمیں سرکار سے کافی امید تھی کہ سرکار ہماری باتوں کو سنے گی اور ہمیں پچھلے سال کی طرح اس بار بھی لگا کہ اب ہمیں صرف لولی پوپ ہی دیا گیا سرکار کے دوارہ پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا جب 23 جون کو ہوا تھا یہ سارا تب بھی سرکار نے بولا تھا کہ آپ کی ساری ڈیمانڈز مانگ لیتے ہیں پرنتو کوئی بھی دھرہ تل پہ کوئی بھی چینجز نہیں آئیں اور اس بار بھی جب ہم گئے تو سی ام صاحب نے یہی کہا کہ آپ کی تو ڈیمانڈز ہم نے پچھلی باری جو ہے ایزا پرائن جو ہے ہم نے مان لی تھی ڈیمانڈز نہیں نکلے تو کس لیبل پہ اس طرح کی چل رہی ہے دھاندی چل رہی ہے جو ہمارے ڈیمانڈز نہیں ہو رہے چیزوں کے کیونکہ کافی ساری ڈیمانڈز ایچھی تھی جن کے لیے ڈیمانڈز کوئی بھی نہیں تھی ڈککت نہیں تھی ان کے لیے صرف ڈیمانڈز ہی ہونے تھے جیسے ڈیمانڈز کی جو تھے اس کی کینسلیشن کے ڈیمانڈز بھی بنے ہوئے صرف ڈیمانڈز کو کینسل ہی کرنا تھا تو اس طرح کی چینجیز جو تھیں جو نہیں ہو پائیں ابھی بھی ہمیں امید تھی کہ کم سے کم منٹس و میٹنگ نہیں آئے پر کوئی اس پر عمل بھی نہیں ہوا کوئی اس طرح کے ڈیمانڈز نہیں آئے تو اب ہمیں مجبورن جو ہے پین ڈاؤن سٹائک کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو کل سے ہم اب تیتیس دن پورے ہونے کے بعد اب ہم کل سے پین ڈاؤن سٹائک پہ رہیں گے صبح ساڑھے نو وجہ سے بارہ وجہ تک اور ہاسپٹل میں جو ہماری امرجنسی سرویسیز ہیں وہ کنٹینیو رہیں گی پوری سچارو روپ سے کریں گے تاکہ امرجنسی کو کم سے کم کسی طرح کی دکت نہ آئے